چونکہ آپ کو پتا ہے لوگ سباہ الیکشنز حالی میں ختم ہوئے اور اس کے ریزلٹز بھی آئے جو گورنمنٹ سینٹر میں بننے جا رہی ہے ہم ان کو سب سے پہلے اپنی طرف سے جو مکشمیر کی ایمپلائیز کی طرف سے مبارک بادی پیش کرتے ہیں ہم ہونریبل پرائیم منسٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے جورنگ الیکشن منی فیسٹو میں ریسٹوریشن آپ اوپی ایس کا ذکر نہیں کیا تھا یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے بہت ساری پولٹیکل پارٹیز نے خالی جو ہے زبانی بتایا یا زبانی اپنی ریلیوز میں کہا کہ ہم جو ہے اوپی ایس ریسٹور کریں گے لیکن منی فیسٹو میں کسی بھی میجر پولٹیکل پارٹی نے اس کا ذکر نہیں کیا جو ایک بہت ہی ہمارے لیے ورینگ سچویشن ہے ہم چاہتے ہیں ہماری یہ سرکار سے مانگ رہے گی سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اور یوٹی سرکار سے بھی کہ یہ ایک ایک کروشل مسئلہ ہے جو ہے ریسٹوریشن آف اوپی ایس ہمارے ایمپلائی حالی میں ہمارا ایک ایمپلائی ریٹائر ہو گیا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی ایک پرمنٹ ایمپلائی ریٹائرمنٹ کی پینشن اس وقت اس کی فکس سولہ سو روپے ہو گئی ہے یعنی کی اینپی ایس میں جو اینپی ایس ہے اس میں سولہ سو روپے اس کی اینپی ایس پینشن فکس ہو گئی ہے ایک ملازم کا گورنمنٹ ایمپلائی کا یہ سہارا ہوتا ہے پینشن بڑابے کا سہارا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی پلٹیکل پارٹی اپنی منیفیسٹو میں یہ رکھے گی کوئی نہ کوئی پلٹیکل پارٹی اس کا ذکر کرے گی انفارچنیٹلی یہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی نے منیفیسٹو میں نہیں رکھا تھا اب ہمیں یہ امید ہے اس آپ کی وسادت سے میڈیا کی وسادت سے یہ ان آئیوانوں تک بات پہنچے گی ہمارے ہونرےبل پرائیم منیسٹر یا ہمارے ہونرےبل پرائیم منیسٹر کی پوری ٹیم جو ہے یا ہماری ہونرےبل ال جی صاحبے ان کی جو پوری ٹیم ہے جس طرح سے ملک کے دیگر ریاستو اور یونین ٹیریٹریز سے ساری امپلائیز کی ایک آواز ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی پورے ملک میں کونی ایک کروڑ گورنمنٹ امپلائیز ہے پچتر لاکھ سے اوپر اوپر اور پچتر لاکھ امپلائیز کی خالی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے جو جو اولڈ پینشن تھا اس کو ریسٹور کیا جائے سرکار کو چاہیے اس پہ زبردست طریقے سے اپنی طرف سے جو ہے سنجیدہ نوٹس اس کا لے ہم دونوں سرکاروں سے چاہے وہ ہماری یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے یا چاہے وہ اس میں سنٹرل گورنمنٹ کی سرکار جو بنیے جا رہے ہیں ہمیں ان سے امیدیں ہیں کہ یہ اس پہ جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا ساتھ ساتھ جو ہماری ایکس گورنمنٹری سنٹرل گورنمنٹری ہونرےبل پرائم منسٹر کی قیادت میں اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ہونرےبل جو ہماری فائنانس منسٹر ہے نرمالا سیتا رمن جی اس کی وہ چیئرمن تھی اس کمیٹی کی انفارچونڈلی اس کی رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن آگئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ کا فارم ہوگی لیکن ہمیں امید ہے جو اس کی جو رپورٹ ہے ریگارڈنگ اوپیس ریسٹوریشن اس کمیٹی کی جو ہائپا پاور کمیٹی تھی اس کی رپورٹ جو ہے اب گورنمنٹ بننے کے بیعت جو ہے اب آئے گی اور ہمیں امید ہے اس میں ملازم جو ملازم ہیں پورے ملک کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازم جمہ کشمیر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی راحت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بہت سارے ایم پیس چنے ملک کے یا ملک کے مختلف ریاستوں سے یا یونین ٹیریٹری اب جمہ کشمیر سے چنکے گئے ہمیں امید ہے کہ وہ بھی وہاں پہ وقالت کریں گے ملازموں کے حقوق کے ملازموں کے جو معاملات ہیں ان کے اور ساتھ ساتھ جو ہے اوپیس کی بھی بات وہاں پہ کریں گے سارے ملک کے یونین ٹیریٹریز یا سریاستوں کے جو ایم پیز ہیں کسی بھی پارٹی کے وہ اس کی جو برپور وقالت کریں گے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ملازم اس سوسائٹی کا اس سماج کا ایک حصہ ہے اس کے بھی حقوق ہیں ان کو بحال کرنے میں آپ کو دیری نہیں کرنی چاہیے اور لاسٹ میں جو ہمارا مین چیز تھا کیا آپ کو پتا ہے جمہ کشمیر میں کافی ٹائم کے بیت الیکشنز ہوئے اس میں جو ہے ہماری پلیس اور سیول ایڈمنیسٹریشن اور ساتھ ساتھ میں اس میں میڈیا فیٹنیٹی کو بھی جوڑنا چاہوں گا جن کا بہت اہم رول رہا لیکن گراؤنڈ پہ جو ایکزیکیوشن کرنی تھی وہ ہمارا امپلائی تھا جس نے گراؤنڈ پہ ایکزیکیوشن کی چاہے الیکشن ڈیوٹی جہنی چی چاہے بوت لیول آفیسر تھا چاہے وہ ہمارا پی او تھا یا الیکشن سٹاپ تھا وہاں سے لے کر ہمارے الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پوری ٹیم جو تھی چاہے وہ ہماری جے کی ایڈمنیسٹریشن ہو سیول ایڈمنیسٹریشن ہو ہماری طرف سے ان کو مبارک با دی جمہو کشمیر امپلائیز کوارڈنیشن کی طرف سے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور مطلب سنجیدگی سے اس پہ کام کیا اور وہ مبارک با دی کے مستحق ہیں لیکن ہمیں وہ امپلائی بھی نہیں بولنا چاہے وہ کلاس فور تھی امپلائی بھی جو ساتھ ساتھ رہا ایڈمنیسٹریشن کے ان دنوں اور انہوں نے بھی اپنا قلیدی رول ادا کیا بس یہی ہماری آج پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ ایک تو ہماری بات جو آنے والی گورنمنٹ ہیں ان تک پہنچے ان کو ہماری طرف سے مبارک با دی اور ہماری بات پہ گور کیا جائے ملائز من کے حقوقوں کو بھی بحل کیا جائے ساتھ ساتھ جو ہماری سیول ایڈمنیسٹریشن پلیس یوٹی کی ہے اور ہماری میڈیا فٹ انڈی ان کو ہماری طرف سے مبارک با دی یہ آج آپ کے وسادت سے ہمیں جو ہے اپنی ایڈمنیسٹریشن تک بات پہنچے